قسم اللہ قسم گھارا ہے صبح کی قسم و لیال نشر دس راتوں کی قسم و شف دو رکت کی قسم جس میں کونوت نہیں ہے و الوطر اور اسے ایک رکت کی قسم مطلب کیا ہے فجر سے مراد صبح آشورہ لیال نشر سے مراد دسی رہتے ہیں و شف اس رات کی قسم جس میں بھائی اور بہن دونوں تھے و الوطر اس کی قسم جس میں اکیلی زینب رہ گئی اجرکمالاللہ اجرکمالاللہ اللہ آپ کو کوئی غمدہ دے سوائے غم اہل بیت کے عزیزو آشورہ آگئی ایک کے بعد یہ قربان ہونے لگا انسار سب سے پہلے ان میں سلسلہ شروع ہوا دیکھو ایسا نہ ہو کہ بنی حاشم پہلے چلے جائیں ہم پہلے اپنی جانوں کو دان کریں اور سب نے جلسے کیا حبیب بن مظاہر مشرب بن عوصہ جا تقلیل ہو رہی ہیں ادھر باب الحوائج قمر بنی حاشم اور فضل عباس نے دیکھا بنی حاشم کی ایک جلسہ شروع ہوا جناب علی اکبر نے آواز بھی چچا یہ کیسے ممکن ہے غیر پہلے اپنی جان دیں سب سے پہلے میں جاؤں گا مختل میں علی اکبر نے آواز سب سے پہلے میں جاؤں گا امام بھی راضی تھی اسی بات کے اوپر کہ سب سے پہلے جنہا ہے وہ علی اکبر کو دے جائیں مگر جب انسار کو پتا چلا کہ علی اکبر کا یہ ارادہ ہے کہ سب سے پہلے چلے جائیں تو اپنی تلواروں کو لے کے سامنے آگئے کہ اگر اجازت دیں تو اپنی تلواروں سے اپنی گردن خود کٹ لیں یہ ہم سے پرداشت نہیں ہوگا مہشن میں کیسے موت اکھائیں گے علی اکبر ہمارے سامنے مختل میں جائیں یہ ہو نہیں سکتا اجرکم اللہ ایک کے بعد ایک مسلم ابن عسجہ کا لاشا آگیا حبیر ابن مذاہر کا لاشا سلسلے اوپڑتے رہے اور جب کوئی نہ بچا تو حسین نے ایک مرتبہ آواز استغاثہ بلند کی حرم اللہ سے یوں خسل حلو اللہ بن حرم رسول اللہ ہے کوئی جو حرم رسول سے کوئی نہیں کوئی آواز نہیں آئی ہے عزیزوں آج کی شبکہ ایک عمل بتا دو تمہیں روتے روتے بولنا سب سے گزارش کر رہا ہوں مسائب ضرور پڑھوں لیکن جملے کی طرف غور کی جگہ کیا جملے کہنے ہیں وہ اور اگر یہ نہ کہہ سکیں تو یا لیتنی کنتو ماکو یا ابا عبداللہ حسین تو اگر میں ساتھ آپ بول سکتے ہیں سب کے سب یا لیتنی کنا معکوم یا ابا عبداللہ الحسین یا ابا عبداللہ الحسین یا ابا عبداللہ الحسین یا ابا عبداللہ الحسین بولا خبر فرمائے بتا آپ کو میں کیوں کہہ لواروں آپ سے یا لیتنی کنا معکوم کاش ہم کربلا میں ہوتے روایت میں نے پڑھی ہے آج ہی وہ بتا دوں میں آپ کو اگر کوئی ازادار اپنی جگہ سے یہ کہے یا لیتنی کنتو ماکوم کاش مولا میں کربلا میں ہوتا اے ابا عبداللہ الحسین تو گویا اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور گویا ایسا کہ اس نے اپنے آپ کو کربلا میں پہنچا کر امام کی نسرت کی اتنا جملہ کہنے سے کیوں ہے اتنا مرتبہ صادقی علی محمد نے فرمایا باب الحوائز امام قاظم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی جگہ سے بیٹھ کر صرف اتنا کہے یا لیتنی کنا معکوم یا عبداللہ الحسین تو امام حسین اسے اتنے درجات دے دیتے ہیں کیوں پتا ہے اس لیے کربلا میں حسین نے جملہ کہا تھا کیا کہا تھا کاش تم کربلا میں ہوتے جملہ سے جملہ ملائیے لطف آئے گا لے کر جائیے کچھ مسائب میں بھی جملہ دے رہا ہوں آپ کو لائتکم حسین فرماتے ہیں یا لائتکم فی او میں آشورا جمین تنظرونی میرے شیعوں میرے ماتمداروں میرے ازاداروں میرے چانے والوں کاش تم کربلا میں ہوتے کاش تم یوم آشورا ہوتے اور تم سب یہ دیکھتے اپنی آنکھوں سے کہ ایک ننہ سا مجاہد چھ مہینے کا برچہ میرے ہاتھوں پہ اور میں سوال آپ کر رہا تھا مگر کسی نے رحم نہ کیا فابای الحمونی عجلکم علی اللہ عجلکم علی اللہ لائتکم فی او میں آشورا جمین تنظرونی کیفاز تسکیل تفلی فابای الحمونی اس لئے جواب دیں لیتا کا جواب تم بھی دھوکاش حسین نے جیسی آواز استخاصہ بلند کی خیوے سے کحرام برپا ہوا ایک مطبع پلک کر آئے کیا بات ہے پتہ چلا آتا ہوں آپ نے آواز استخاصہ بلند کی بچے نے اپنے آپ کو کہوارے سے گرہ دیا حسین تڑپ کے کرتے ہیں میں سمجھ گیا میں سمجھ گئے آپ نے بچے کا مقصد لاؤ میرے لاؤ کو مجھے دے دو اب آپ بچے کو میرے حوالے کر دو شاید کسی کو رحم آ جائے تو پانی بھی لاؤ دے دیا ماں قریب آئی طبیعہ بھائی سے سلام سمات سرما رہے تھے جناب علیہ السور کے شام میں بہت ہی اندہ سلام ماں نے ایک برتبہ بچے کو ہاتھ پھیلا کر پھر واپس لیا آقا میرے والی وارس تھوڑی دیر کے لیے بچے کو شاہزادے کو پریسے دے دیں لیا کوتا پتل دیا بال جیسے ممکن ہوا سامار دیں اور بچے سے کچھ کہنے لگیں ایک اُمار لیا پٹکے کی طرح کمر پر بان دیا کیا کر رہی ہے شاہزادی کٹوں نے یہ پتا نہیں ہے مجاہد بنا رہے ہیں لیا بچے جہاد کرنے جا رہا ہے اللہ جس وہ سوچ کر رباب کہتا ہی تھی حسین سے کہہ رہی تھی پتا ہے جملہ کیا کہا سب سے کہہ رہی تھی یہ جملہ سب جائیں گے مختل میں سوار ہو کر جائیں گے تلار لے کر جائیں گے مگر میں کیا کروں میرا بچے بڑا چھوٹا سے میں سوار ہو کر جا سکتا میں تلار لے جا سکتا اللہ اکمار اب جو حسین نے لیا ماں پر قریب آئی کان میں کچھ جملہ کہا کیا کہا میرے لال اسغر تمہارے نامر نے مجھے بچپن سے تیر اندازی سکھائی ہے عمرہ القیس کے گھرانے کی گھومے میرے گھر سے تیر اندازی ہے سلسلہ عزیزوں یہاں تک آپ نے سن لیا بڑی آسانی سے صاحبان اولاد کا بجمع ہے ایک پرگل دیا آپ امتحان بھی لے رہا ہے تو کیسے شہزادی رواب جس کے بابا نے بچپن سے تیر اندازی سکھائی ہو اس کے معصوم بچے کا انتحان سے شعبہ تیر سے فنے سپاہ گری فنے تیر اندازی فنے تیر اندازی سے جو واقف ہو پا اس کا کنسل بیٹا کان میں کچھ جملہ کہا اسگر بیٹا دادی سے جب ملاقات کرو اور اگر یہ کہیں کہ تمہاری ماں نے تمہارا موں کیوں نہیں دھویا بتا دینا ایک گھوش پانی ٹھائی نہیں اسگر بیٹا اگر تمہارے لئے پانی آ جائے تو میرے لال کہہ دینا ابھی میرا بابا حسین پیاسا ہے حجر بلاللہ حجر بلاللہ اے بیو آئی ہونا حجر میرے ماں بہنیں آئی ہیں چھوٹ چھوٹے بچے جن کی گودوں میں ہاتھ جوڑ کے اعتماس کر رہا ہیں ان معصوم بچوں کو تم دگا کر رہی ہیں ذرا سا تصور کربلا میں لے جاؤ اپنا اس ماں کی آغوش کی طرف دیکھو جس کی آغوش میں ابھی تک علی اصغر ہے اور اس عالم میں ہے کہ ماں کا دودھ بھی نہیں ہے جو اسے پلا سکے ٹھیک ہے کان میں چملہ اور کہاں بڑھا جب تیر آئے یہ دیان رکھنا تیرے بارے باپ کے نہ لگ جائے میں اس کی نگے بانی کروں گی میں میرے لال میں ترے خیمہ پر کھڑی ہوں گی میں بھی دیکھتے رہوں گی اصغر دھیان مکنا تیرے باپ کے تیر نہ لگ جائے میری دودھ کی تاثیر دکھانا میرے لال اپنے خون کا اثر دکھانا میرے لال اپنے باپ کا خیال لکھنا دیئے وسیعتیں مسیعتیں سب ہو گئیں حسین چلے اور اب جب چلنے لگے رہے تو آنے کے بعد لوگ یہ سمجھے کوفی اور شامی تو حسین قرآن ہی آ رہے ہیں صحیح سمجھے اس لئے کہ اصغر بولتا قرآن ہے باب انہارائج دشمن سمجھا بھی تو دھوکہ دے گئے چاہے وہ وہ علی ہو اور چاہے یہ علی ہو ان پر دھوکہ بھی ہوتا ہے تو دھوکے میں یا قرآن یا رسول رسالت علی اصغر کے لئے جب سنا کہ کیا لے کر آ رہے ہیں تو قرآن لے کر آ رہے ہیں ابا کا دامن پلٹا دیکھا کوئی اور نہیں تو بچہ ہے اب سوال شروع کیا جس کے صدقے میں کائنات پیدا ہوئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حسین ابن علی پانی کا سوال کرنے کے لئے گئے تھے ان ظالموں سے حجت تمام کرنے گئے تھے کل کوئی موردخ نہ لکھ دے یہ جملہ اس لئے گئے تھے حجت تمام کرنے کہا تمہاری نظر میں اگر میں خطاوار ہوں جملہ دیکھیں ذرا خطبہ امام علیہ السلام کا اگر تمہاری نظر میں میں خطاوار ہوں تو یہ بتاؤ اس مانسون بچے نے تو کوئی خطا نہیں اچھا اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اس کے بہانے حسین پانی پی لیں گا تو لو میں جلتی زمین پر رکھے دیتا ہوں میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں کوئی بھی آئے صاحبِ دل کوئی آئے صاحبِ اولاد اور اسے دو گھوٹ پانی پی لائے کوئی نہ آیا جب کوئی نہ آیا تو حسین نے پھر بچے گھوٹایا آخری جملہ عرض احمد کمام بڑی مازد خواہوں تفصیل یہ مسائل پہنے کے لئے مگر آج شبِ آشور ہے عزیز شبِ آشور بڑی قیامت کی رات ہے یہ شبِ شہیدہ ہے شبِ شہیدہ اس میں جو ایک آسو بھی نکالا کسی نے دراج رہے اس کا عزیزوں علیہ السلام کو زمین پر جلتی نے زمین پر لٹا دیا کوئی نہ آیا جب کوئی نہ آیا تو حسین آگے بڑے اور اپنے کم سی لال کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ایک جملہ کہا یا بونیہ میرے لال تم بھی تو حجتِ خدا کے فرزم ہو اپنی حجت تمام کرو علیہ السلام نے کس طرح سے حجت تمام کی شہزادی رباب کہہ رہی تھی کہ میرا بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ سواری جے پہ جا نہیں سکتا تنوار لے جا نہیں سکتا لیجے جواب بھی دیا سواری بن کر گئے حسین حسین پر سوار ہو کے لئے اسکر گئے مختل تک اور اب اسرحے کی ضرورت تھی تو لیجے وہ بھی پورا ہو گیا سوکے ہوئے ہون پر سوکی ہوئی زبان تو چلائی اب کوئی زالی بحسان نہ تھا کہ جس کے آنکوں سے آسو گاری نہ ہو اور جب روحہ کی آوازیں پھلد ہو گئی تو ملے ساتھ نے قرطبہ آواز دی اینا ایلا حربلا اتنا فلا بل حسین سیل شعبہ تیر سیل شعبہ تیر میرا کہہ دینا آسان ہے میرا بیان کردینا آسان ہے آپ کا سل لینا آسان ہے سیل شعبہ تیر جنابِ علی اصغر ننہ سا گلا ساتھویں محرم سے جسے ایک تترہ پانی کا نہ ملا ماں کا دودھ خوش ہو چکا وہ کمسن پھور سا بچہ اس کے لئے سیل شعبہ تیر ہیوان بھی زبا کرتے ہیں اس کے لئے حکم ہیں کہ جیسا ہیوان ہو ویسا اس کے لئے چھوڑی استعمال کرو میں کیسے پڑھوں کتاب کا نام ہے الرافی ملے استاد مرہوم علامہ وسی صلی اللہ پرنسپل آف مجد عزیل لکھنوں تابہ صلی اللہ مرہوم انہوں نے ایک کتاب لکھی جنابِ علیہ السقر پر مجھے ممبر پر بیٹھے بیٹھے ابھی وہ جملہ ان کا یاد آیا فرماتے ہیں کہ قتل اور زبا کی جتنی بھی شرطیں ہو سکتی ہیں وہ جنابِ علیہ السقر کے ساتھ ساری پوری ہوئیں جتنے بھی حیوان جیسے جیسے زبا کیے جاتے ہیں ہر وہ قسم جنابِ علیہ السقر کے ساتھ پوری ہوئیں پس ایک اشارہ کرنے کی مجھے اجازت دے دیں سنیں گے آپ مچھلی کو کیسے ہوتا ہے ابھی راستے میں سکر ہو رہا تھا مچھلی کیلئے کیا ہوتا ہے دریا سے جب مچھلی نکل جائے کہتے ہیں نا باہیے بے آپ کی طرح تڑپ رہیتے صاحب یہ باہیے بے آپ کیا مطلب مچھلی کا زبا ہونا قربان ہونا یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ اس کو پانی سے باہر نکال دیا جائے جب اسے پانی نہیں ملتا تو کیا کرتی ہے اب میرے استاد کیا فرماتے ہیں مچھلی شروع شروع میں تڑپتی ہے باقی جائے تڑپنے کے بعد پھر قسم کونسی ہے پھر تڑپنے میں آہستہ گیا جاتی ہے پھر کافی دیر کے بعد تڑپتی ہے پڑھتا کھانی کوشش کرتی ہے اس کے دیر کے بعد وہ توجہ سماتھ فرمائیے گا اس کے دیر کے بعد مچھلی میں اتنی طاقت نہیں رہتی بلکہ اپنا دہن کھولتی ہے اور بند کر دیتی ہے دہن کھولتی ہے بند کر دیتی ہے مجھے نہیں معلوم میرے استاد فرماتے ہیں یہاں پر اگر محسوس کر لیا ہو تم نے کہ جب مچھلی کو پانی نہیں ملتا اور اس کے اندر کتنی بھی توانائی ہوتی ہے وہ توانائی ختم ہونے لگتی ہے تو آخر وقت میں صرف دہن کھولتا ہے اور بند ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کوئی قسم باقی نہیں بچتی طاقت کی جنابِ علی اصغر میں جتنی توانائی تھی وہ سب ختم ہو چکی مگر اللہ اللہ ماں کی وسیعت کو کس طرح سے پورا کیا جب سے شعبہ تیر چلا حرم اللہ کی طرف سے روایت کہتی ہے کہ اس نے جب نشانہ لیا تو اس کے ہاتھ تھا پہ اور تیر گر گیا دوبارہ اس نے پھر اٹھایا حرم اللہ پھر کوشش کی اور پھر نہ چلا سکا تیسی مرتبہ پھر کوشش کی تو اس سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتا اگر کوئی ہم سے پروچھتا کہ سب سے بڑا تین انداز کو لیں تو ہم تیرہ نام لے کر تجھے کیا ہو گیا روایتیں مختلف ہیں مگر اس نے ایک جملہ سنیے کیا کہا وہ کہتا ہے کہ جب بھی میں تیر چلانی کوشش کرتا ہوں تو خینے کے پردہ ہوتا ہے گرتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس بچے کی ماں کھری دیکھ رہی ہے ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے تیر چلا غروب الہر کا جیسے ہی چلا ام رباب لے غور سے تیر کو دیکھا دیکھا تیر نگتا لگتا کر کے شازانی رباب لے عواز دی ہسگر دے کہا اگر تیر ایسا ہی آیا تو تیرے باپ کے لگ جائے گا اے بیٹا منقلی ہو او اڈ جاؤ موسیقی 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 میری امانت سر و برداد اے کرمو بلا میری امانت سر و برداد اس کو بہ دینوں نمارہ ہے زمین کربلہ کس کو بہ دینوں نمارہ ہے زمین کربلہ ہے پیمبر کا دولارا ہے زمین کربلہ کس کو بہ دینوں نمارہ ہے زمین کربلہ پانی پانی جبکہ ہو جائے گی گیتی تمہاں پانی پانی جبکہ ہو جائے گی گیتی تمہاں پانی پانی جبکہ ہو جائے گی جبکہ ہو جائے گیتی تمہاں اے کچھو کی کنارہ ہے زمین کربلہ کس کو بہ دینوں نمارہ اے زمین کربلہ کربلہ کس طرح کو دل اہد کیا گزری دل پر شاہ کے کس طرح کو دل اہد کیا گزری دل پر شاہ کے شنگے اکبر نے پکھارا اے زمین کربلہ کسکو بے دینوں قر confirming کربلہ نہ رہے ہیں شاہِ والا ازغرِ پیشیر کو نہ رہے ہیں شاہِ والا ازغرِ پیشیر کو نہ رہے ہیں شاہِ والا ازغرِ پیشیر کو یا کوئی خروہ کا پارا اے زمینِ کربلا کس کو بے دینوں نے مارا اے زمینِ کربلا لو چلی مقتل کو یہ کہتی ہوئی تم میرا با لو چلی مقتل کو یہ کہتی ہوئی تم میرا باپ لو چلی مقتل کو یہ کہتی ہوئی تم میرا باپ لو چلی مقتل کو یہ کہتی ہوئی تم میرا باپ جو ازغر نے بکارا اے زمینِ کربلا کیس کو بے دینوں نے مارا اے زمینِ کربلا بابو پیرے میں اٹھاتا ہے جوان بیٹے کلا 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 اے زمینِ کربلا کس کو بے دینوں نے مارا اے زمینِ کربلا دیکھنا تربت میں اسغر کا ذرا رکھنا خیال دیکھنا تربت میں اسغر کا ذرا رکھنا خیال دیکھنا تربت میں اسغر کا ذرا رکھنا خیال مارے گھر کا ہے دلارہ ہے زمینِ گربلا کیس کو بے دینوں نے مارا ہے زمینِ گربلا موسیقی 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 دل سے تجھ کو کیسے بھلاوں آنکھوں سے آنکھوں کیوں نہ بہاؤں دل سے تجھ کو کیسے بھلاوں آنکھوں سے آنکھوں کیوں نہ بہاؤں آنکھوں کیوں نہ بہاؤں آنکھوں 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 موسیقا 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 موسیقا